جمہو کشمیر کے تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ اب سرکاری ملازمین پر سرکار کاروائی کرنے جاری ہیں کئی سارے ایسے سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے انکم ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیا ہے کئی سارے سرکاری ملازمین نے جو ہے وہ فیک فرجی انکم ٹیکس کی سارٹفکیٹس بنانے کی کوشش کیا کئی سارے ملازمین تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے انکم ٹیکس تو دیا ہے لیکن انکم ٹیکس دینے کا جو طریقہ ہے یا انکم ٹیکس دیتے وقت سرکار نے جو کریٹیریا رکھا ہوا تھا کیا اس کریٹیریا کو پوری طریقے سے پورا کیا یا نہیں کیا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے اسی حوالے سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کئی سارے سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ اب اس فراڈ میں ملووز پایا گیا ہے کئی سارے سرکاری ملازمین اس فراڈ میں ملووز ہیں اور ان سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اکتیس مارچ سے پہلے پہلے انکم ٹیکس جو ہے وہ اپنا برنا ہے ورنہ آپ لوگوں پہ جو ہے وہ سخت کاروائی کرنے جاری ہے گورنمنٹ آف انڈیا بھی اور جمہو کشمیر ال جی انتظامیاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے فراڈ کئی سارے گورنمنٹ ایمپلائیز کے جو مختلف محکموں کے اندر کام کر رہے ہیں ایک بہت بڑی میجر ایک سائز ہوئی ہے جس کے اندر ریفنڈ آف انکم ٹیکس ریٹرنز جو ہے وہ ویڈاؤٹ ایکچیول الیجیبل جو الیجیبل ہے اس کے سوا دیا گیا ہے اور پرنسپل کمیشنر آف انکم ٹیکس سرین اگر کو جب اس چیز کا معلوم چلا تو انہوں نے چیف سیکٹری جمہو کشمیر یونین تریٹری کو اس معاملے کے بارے میں بتایا اور ان کو کہا کہ آپ انٹروین کریں اور آپ نسیسری ڈیریکشنز دیں تمام ملازمین کو کہ وہ اپ ڈیٹ کریں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن آئی ٹی آر ایلانگ ویڈ پینلٹی اور وہ بھی اکتیس مارچ دوہزار تریز تک ادروائز ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی کی جا سکتی ہے اس کی ایک جو آفیشل کمینکیشن کاپی ہے وہ چیف سیکٹری صاحب کو ان کے حوالے کر دی گئی ان کے سپورٹ کر دی گئی ہے اور اس میں جو انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے یہ بھی کہا کہ اس میں کمپلیٹ کریں اپنی تمام ڈیٹیلز وہ تمام سرکاری ملازمین جو ایڈوکیشن محکمے کے ساتھ ہیں ہیلتھ محکمے کے ساتھ ہیں پی ڈی ڈی میں ہیں پی ایچی میں ہیں کوپریٹس میں ہیں سپورٹس میں ہیں ٹوریزم میں ہیں انڈیسٹری میں ہیں پی ڈیوڈی میں ہیں پولیس میں ہیں اور ساتھ ہی سارے اور مختلف محکموں میں ہیں اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو یہ ساری ڈیٹیلز بریں اس کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ وقتی طور اپنی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو سبمیٹ بھی کریں اور اگر یہ ریکاوریز نہیں ہوتی ہیں تو ان ریکاوریز کے نہ ہونے کے اوپر بھی جو وہ پینیلٹی انڈر سیکشن دو سو ستر اے انکم ٹیکس ایکٹ کو لاغو کرتے ہوئے آپ لوگوں پہ جو ہے وہ دو سو پرسنٹ کا جو ہے وہ ٹیکس لیوڈ ہوگا اور جس میں کی فدر آپ لوگوں پہ جو ہے اور آپ ملازمین پہ جو ہے وہ کاروائی بھی کی جائے گی انڈر سیکشن ٹو سیمٹی سکسی آف دی آئی ٹی ایکٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ تب نظروں میں آیا جب کی ری فنڈ کیا گیا فائنیشنل یئر دوزار اکیس بائیس کا اور بائیس تریس کا اسی کے اس وقت میں جو انکم ٹیکس ریٹر فائل تھی اس پہ جو ٹیکس پیئرز تھے جمہو کشمیر کے ان کو ان کی جو اسیسمنٹ تھی دوزار بیس اور اکیس کی اکیس اور بائیس کی بائیس اور تریس کی اس ڈیٹا سی اینلیس کیا گیا کہ کئی سارے ایسے انڈویجوال ٹیکس پیئرز ہیں جو پارٹیکیولر ڈرائیو انکم کر رہے ہیں سالڈریز میں سے لیکن ابھی تک اپنے انکم ٹیکس کو لے کر جو ہے وہ پروپر طریقے سے کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی الیجیبل طریقے سے جو ہے وہ انکم ٹیکس کو ڈیڈیکٹ کروا رہے ہیں اور نہ ہی اسے الیجیبل طریقے سے جو ہے وہ پے کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنا ٹی ڈی ایس جو ہے وہ ری فنڈ کے طور کے اوپر جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ڈی ڈیوز ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ پراپر طریقے سے کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں تو اسی زیمن میں جو ہے اسی عفض میں جو ہے وہ آپ ڈریکٹر جنرل آف انکم ٹیکس سسٹم نے لیٹر آن ان تمام کیسز کی جو ہے وہ پورے طریقے سے جانج پرتال کی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ اس میں ملوث پائی جاتے ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے اور پرینسپل کمیشنر آف انکم ٹیکس سری نگر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث پائے گے ان کے خلاف کاروائی تو ہوگی لیکن ساتھ اسیت ان لوگوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اکتیس مارچ سے پہلے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فل کریں اور اگر آپ نہیں ریٹرن فل کرتے ہیں تو آپ پہ سخت کاروائی ہوگی اور آپ پہ کاروائی تو ہوگی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر جو سخت کاروائی بھی کی جائے گی اور اس میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان سب کے خلاف جو ہے وہ سخت کاروائی ہونے جا رہی ہیں تو اب آپ کے پاس بہت کم سمیں ہیں آپ اپنا انکم ٹیکس بریں یا پھر آپ سرکار کے اس کاروائی کے لیے تیار رہیں کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا آپ کے خلاف اس میں جو ہے وہ بڑی سخت کاروائی کر سکتی ہے ایک چھوٹی سی پیشکش آمیر سویل کے ساتھ ڈیلی تسکین پہ